السلام علیکم سیرہ اسپیشل کچین میں آپ کا ویلکم ہے آج ہم آپ کو نوابی کورما بتائیں گے چکن سے بنا ہے اور بہت ہی زیادہ یہ مزیدار ہوتا ہے انشاءاللہ آپ سب کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور بزانہ بھی اس کو بہت ہی زیادہ آسان ہے یہ دیکھئے کہ اندر جو جو چیز ہم نے ڈالی ہے یہ مرچ پیسی ہے ایک ٹی سپون ہے گرہ مسالہ پودر ہے ایک ٹی سپون نمک ٹو ٹی سپون یہ پانچ سا گرام سے تھوڑا زیادہ ہی چکن ہے کیونکہ ہم نے پہلے سے دھوکے اس کو رکھ لیا ہے پیاز دھوک بڑے سائز کی کیونکہ ہم نے پیس سے رکھ لیا ہے اور یہ خوشبو کا مسالہ کڑا ہے لانگ الیچی چاویتری اور تیز پتہ اور یہ دیکھیں یہ پیسنے کے لیے ہے کاجو ہے بادام ہے اور یہ گری ہے اس کو ہم پیس کے آخر میں ڈالیں گے پیاز یہ دو میڈیم سائز کی ہم نے پیاز ہے اس کو مہمین کاٹ لیا ہے بھگارنے کے لیے اور یہ دہی ہے دو بڑے اسپون میں یہ دہی لیا ہے اور یہ دیسی کی ہے کیونکہ یہ نوابی چکن ہے تو اس کے اندر کچھ چیزیں تو ایسی ڈال نہیں ہے یہ کڑھائی لیے اس کے اندر ہم نے ریفائنڈ آل ڈالا ہے اور گھی دونوں چیزیں ڈال گئے اس کو دیکھیں ہم نے گھرام کر لیا ہے کیونکہ ریفائنڈ میں اور یا گھی میں بہت زیادہ ٹائم لگتا نہیں ہے جلدی سے دیکھیں دونوں چیزیں مکس ہو گئی ہیں اور گھرام ہو چکی ہیں اب ہم اس کے اندر یہ پیاز ڈال دیں گے یہ دیکھیں پیاز ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے اس پیاز کو ہم کو گلابی کرنا ہے یہ دیکھیں پیاز گلابی ہو چکی ہے یہ پیاز گلابی ہو چاہی گی تو یہ ٹیشو پہ اس کو نکال لیں گے دیکھیں پیپر پس کو نکالنا ہے ہم کو پوری پیاز کو دیکھیں ہم نے ٹیشو پیپر پہ نکال لیا ہے اور اس کو پھیلا دیں گے جس میں یہ ایک دب ہو چاہیے دیکھیں جو تیل ہمیں تیل و گھی بچا تھا اس کو ہم نے اس کوکر میں ٹاسر کر لیا ہے اب اس کو ہمیں گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے ہی سے گرم ہے کیونکہ پگ بھی چکا ہے اس کے اندر ہم نے پیاز لال کر چکے ہیں اب اسی کے اندر ہم جو ہے دیکھیں اب ہم اس کے اندر ہی دیکھیں چکن ڈال دیں گے اور اس کو پرائے کر دیں گے چکن کو چکن کو ضروری جو ہے پہلے ہم لوگ تیل میں اس لیے کر لیتے گے چکن کی کچھ بھی ذرا سے بھی بسند کچھ نہ آنے پائے اس مارے ٹھوڑے تیل میں اس کو پہلے فرائے کر لیا جاتا ہے دیکھیں دیکھیں چکن ہاں فرائے ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور ہم نے اس کو اکلائے میں نکال لیا ہے دیکھیں 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 اب اس کے اندر ہی جو خشکو کا مسالہ کھڑا ہم نے ایلغ رکھا تھا اس کو ڈال دیں گے اس کے اندر بس تیز مٹھا اس میں سے ہم ڈالیں گے اور چیزیں ہم ساری ایک ساتھ میں پیس لیں گے دیکھئے ہمیں صرف تیز پتہ اس میں ڈالا ہے اور اس کے بعد پیاس ڈال دی ہے جو کہ پہلے سے ہمیں پیس لی تھی اور یہ ادھرک رسون کا پیسٹ ہے جو ہم آپ کو دکھانا بھول گئے تھے یہ دیکھئے یہ دو ٹی سپون بھر بھر ہمیں لیا تھا یہ اس میں ڈال لیں گے اور یہ ہے نمک نمک آپ اپنے اتا بھی ڈالا کریے کیونکہ نمک کہیں زیادہ اور کہیں کم کھایا جاتا ہے اور یہ میرچ پوڈر کبھی یہ حساب ہے دیکھئے ہم نے تو ایک ٹی سپون میرچ پوڈر لیا ہے اور یہ ہم نے چکن میں بھی تھوڑا سا نمک لگا دیں گے یہ دیکھئے تھوڑا نمک لگا دیا ہے اور اس کے اندر جو پیاس ہم نے وہ لی تھی اس پیاس کو یہ دیکھئے ہم نے ہاں سے توڑی ہے ایک دم وہ الگ رکھ دی تھی اس میں ٹی شے میں پھیلا کے تو کھکککری ہو گئی تو اس کو ہم نے ہاں سے توڑ کے اسی چکن پر لگا دیا ہے یہ دیکھئے سا پیاس میں لگا دیں گے اور پیاس لگانے کے بعد میں جو ہم نے دہی لیا تھا اس میں سے پہلے دیکھئے اس کو تھوڑا دہی پر ڈال دیں گے یہ دیکھئے اور اس کو مارفیس میں سے ٹی سپون دہی لے کر کے وہ بھی اس میں لگا کر کے اور ہم اس کو چلا کے تھوڑی دیں اس کو الگ رکھ دیں گے کیونکہ اس میں مزہ نمک اور دہی سب کا آ جائے اس میں تھوڑی دیں اس کو الگ رکھ دیں گے اور ادھر ہم اپنا مسالہ کمپلیٹ کریں گے دیکھئے اس کو ہم نے سب ملا لی آپس میں اور یہ دیکھئے اب ہمیں مسالہ ایک دم مہننے لگا ہے اور مسالہ تیل چھوڑنے لگا ہے ہم نے اس کے اندر اچھے کا تھوڑی الگ اٹھا کے رکھا تھا اب اس کو اسی کے اندر ہم ڈال دیں گے پھر ڈال کر گے ہم اس کو چلا لیں گے کپیدے سے اس میں مسالہ پورے چکر میں مکس ہو جائے یہ دیکھئے یہ ہم نے اس کو چلا لیا ہے اب ہم نے یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈال دیں گے جو ہم نے ادھر دکھایا تھا یہ دیکھئے دہی ڈالا ہے ہم نے اور یہ لانگ الیچی کاجو بادام اور ان کو ہم نے پیس لیا تھا اور گری تھی اور اس کے اندر جو بھی خوش مواصالہ بھی ہم نے دکھایا تھا سب چیزیں ایک ساتھ میں پیس کے وہ بھی اس کے اندر ڈال کے اس کو چلا لیں گے یہ دیکھئے کہدے سے چلا کر کے اور ہم اس کو بچھا بھون چکا ہے تیل آئی چکا اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال گے اور اس میں دو سیٹی ڈلا دیں گے اور سیٹی ڈلانے کے آدمی یہ دیکھئے چکن بن کے تیار ہے اور یہ گل بھی گیا ہے اب ہم اس کو ایک بول میں نکال لیں گے بہت اچھا بن کے تیار ہو اگر آپ نے اب تک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور ضرور سسکرائب کریے گا اور لائک کریے گا یہ دیکھئے ہمیں اوپر سے شیئر ضرور کریے گا یہ دیکھئے اوپر سے اس میں گرہ مسالہ پورڈر ڈال دیں گے اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ اوپر سے بٹر بھی ڈال سکتے یا کریم جو بھی چاہے وہ بھی ڈال سکتے لیکن کوئی ضروری نہیں کیونکہ ہم پہلے ہی اتنی اچھی چیزوں میں ڈال چکے ہیں اور اس کا ایسی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے بس پلیز آپ اس کو سبسکرائب ضرور کریے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اللہ حفیظ